موسیقی یہ دیش بہت بڑا ہے سال دوہزر گیارہ کی جن سنکھیا کے انسار اس دیش کی جن سنکھیا 131 کروڑ سے زیادہ ہے اس دیش کے 3 کروڑ 72 لاکھ بچے جن کی عمر 14 سال سے بھی کم ہے اس وقت بھیق مانگ کر گزارہ کر رہے ہیں جن میں 1 کروڑ 97 لاکھ لڑکے اور 1 کروڑ 74 لاکھ لڑکیاں ہیں راشتریہ اپراد ریسرچ بیورو کے انسار ہر دن 174 بچے کھو جاتے ہیں جن میں سے آدھے کا کبھی کچھ پتا نہیں چلتا اس دیش میں جیون اتنا آسان نہیں ہے سنگھرش ہر قدم پر آپ کی پریشہ لیتے ہیں اور ورلے ہی ان سنگھرشوں میں دوسروں کے مددگار کے روپ میں نکل کر سامنے آتے ہیں آج ہم آپ کو اسی طرح کی یہ کہانی سنانے جا رہے ہیں کہانی بارش میں تیرتی کاغس کی کشتی کی اور کشتی کو بھاؤنوں سے بچا کر نکالتے ایک ناوک کی کہانی شروعات کی شروعات کی تاریخ انیس ستمبر دوہزار سولہ ایک نوجوان جس کے دنیا کو دیکھنے کی اپنے مائنے تھے جو دنیا بھر کی سمسیاؤں کو سمسیاؤں کی طرح دیکھنے اور بحث کرنے کے وکلپ کو چھوڑ کر ایک سامادھان کا پریاس کرنے نکل پڑا اور نیو ڈالی بچوں کے شکشہ کے لیے ایک سنسطہ کی اور نام رکھا شروعات ایک جوتی شکشہ کی اب شیخ بھائیہ کو میں وہ پہلے سے جانتا تھا جب شروعات کی ستھاپنا ہوئی انیس ستمبر کو اس کے دو تین دن بعد میں ان سے ملنے گیا شروعات ہم نے دوہزار سولہ سے کی تھی شروع میں ہمارے پاس چار سے پانچ بچے آئے تھے سال دوہزار سترہ کی شروعات میں شروعات سے جڑنے والے بچوں کی سنکھیا بڑھ کر پہتیس پہنچ گئی تھی شروعات کے پانچ چھا مہینوں میں کچھ مددگار بھی آ چکے تھے اب شیخ سے ہماری ملاقات تو دوہزار سترہ چھبیچ جنوری کوئی ہو گئی تھی ایک فنکشن میں دونوں جگہ کو ہم دونوں کو بلائے گیا تھا سممانت کرنے کے لیے وہیں اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ موقع تھا جب اب شیخ نے ہم لوگوں کو کال کیا تھا میسیج کیا تھا کہ چھبیچ جنوری کا پر بچوں کا آپ اس میں آئیں اور جھنڈا رون کریں تو ہم نے اپنی پتنی سے اس کو دسکس کیا کہ ہم لوگوں کو چلنا ہے چھبیچ جنوری میں اس دن ہمارے بہت کارکرام تھے کاری چار جگہ ہم لوگوں کو جانا تھا جھنڈا رون کے لیے لیکن ہم لوگوں کہا کہ اور جگہ ہم لوگ سوا ڈیلے جرور کر دیں لیکن بچوں کے پاس ہم لوگ سمائے سے پہنچیں ایک ویکتیگت ہمارا ایک انوبہو ہے کہ ہم ابھی شیخ سے جڑے تو ہم لوگوں کی ایک بیٹی ہے تو اس کو ہم ہمیشہ سے جو بھی باتیں بتاتے تھے جو سانسکار دیتے تھے تو یہ میں اپنے من کی بات بتا رہی ہوں کہ جب بھی ابھی شیخ سے جڑے تو لگا کہ ارے یہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم اس کو یہی باتیں بتاتے جو کی آج کر رہا ہے جیون میں کہ کچھ بھی ایسا کرنا کہ جو ہم لوگوں کی ایک اکشہ تھی ہم لوگوں کا ایک سپنا تھا ہم کچھ وجہوں سے اپنے ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے ایک چھوٹے بچوں کا تھا کہ کبھی پڑھائیں ان کو بیٹھا کے سکول چھوٹا سا کھولیں لیکن کچھ اس طرح کی پرستیتیاں نہیں ہو پائیں کہ ان کو کر سکیں تو وہ ہمارے سپنے کو ابھی شیخ پورا کر رہا ہے تو اس چیز نے بہت وائف ہزبین کو بہت جوڑا ابھی شیخ سے یہی اس کا کارے جو ہے اس نے اتنا قریب لا دیا کہ میں اکدام اس کو اپنے مانس پتر کی طرح ماننے لگی ہوں کہ جب بھی کچھ بھی ہم سوچتے ہیں کہیں بھی کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ بھی کہیں دان کرنے کے لیے تو وہ صحیح جگہ ہے جہاں پہ ترنت ابھی شیخ کا دھیان آتا ہے کہ وہ پتہ ہے اس کی امانداری کو دیکھ رہے ہیں اتنے ورشوں سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی ہم دیں گے یہ صحیح جگہ اپیوکت روپ میں چیز لگے گی تو اس چیز سے ایموشنلی میں بہت جڑ گئی ہوں اس بچے سے شروعات ایک جوتی شکشہ کی یا میں ابھی شیخ سے میں جڑی جب وہ دو ہزار سترہ میں میرے کالیج میں کچھ بچوں کو لے کر ایڈمیشن کرانے کے لیے آئے جو انڈر پریولیس بچے تھے جو جھگی جھوپڑی بے رہتے تھے اور ان کے ساتھ تمام ساری سمجھ سے آئے تھیں ہائیجین کا بھی یہ اور میں نے تورنس فکار کر لیا کیونکہ میں ایموشن کروں گے ان بچوں کا تمام مصیبتوں کے بیچ دھیراج مونو رادہ دادی خوشبو کرن یہ سب پڑھ رہے تھے دھیراج شروعات میں آئے بچوں میں سب سے بہترین پروگریس شو کرنے والا بچ جب سمجھ سے آئے خوصلہ توڑنے لگی ہو اب شیخ بہیا کو ان کے دوست نے ایک بہا کال کیا اور بتایا کہ ایک بچہ ہے دھیراج وہ پڑھنا چاہتا ہے موسیقی 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 یہ سال دوہزار اٹھارہ آ چکا تھا شروعات کے تین کیندر اور سو سے زیادہ بچے شروعات سے جڑ چکے تھے اسی سال شروعات کے مکھے کندر کو کئی کمپیوٹر پرابت ہوئے اور پرامپراغت شکشہ کے ساتھ ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے جانکاری بھی بچوں کو دی جانے لگی جن بچوں کے ہاتھ میں کبھی نشیلے پدارت ہوتے تھے جنہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کمپیوٹر چلا رہے ہوں گے وہ دنیا بھر کے جانکاری اکٹھی کر رہے تھے مجھے شروعات کے ساتھ جڑے ہوئے لگ بھگ تین سال ہو گئے ہیں جب میں شروعات میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کا ہر طریقے سے تو وکاس ہو رہا ہے وہاں پہ بچوں کے فیزیکل ایکٹیوٹی پہ گیمز سپورٹس ہو گیا یوگا ہو گیا ان سب پہ دھیان دیا جا رہا ہے پڑھائے کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کو کمپیوٹر کی شکشہ نہیں ہے تو ان کا پونڈ وکاس نہیں ہو سکتا کوشش کر کے ایک کمپیوٹر ان کو دیا کہ بچوں کو کم سے کم ایک ایسی بھی شکشہ ملے اپیل کروں گا کہ آپ بھی سیوگ کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے آئیں دیکھیں آپ دس پانچ روپے کی سگریٹ اگر آپ ایک چھوڑتے ہو تو آپ کی اس ایک سگریٹ سے کیا پتہ کل کا کوئی ایک آئیس آفیسر تیار ہو جائے شروعات نے جو شروع کیا تھا اسے آکار دینا شروع کر دیا تھا حالات بہتر نہیں ہوئے تھے مگر حوصلی بہترین ہو چکے تھے سنگھرش جاری تھا لکش بس ایک شکشہ کی جوتی مدھیم نہ پڑنے پائے سال دوہزار اٹھارہ ختم ہوتے شروعات کے ٹیم بھی بڑی ہو گئی تھی ابھیشیک کے مارک درشن میں دھیر سارے یواؤں نے بچوں کو پڑھانے اور آگے بڑھانے کا جمعہ اٹھا لیا تھا یہی وہ ساتھ تھا جب ابھیشیک اور باقی ساتھیوں کو محسوس ہوا کہ یواؤں بالکاؤں کے شکشہ کے علاوہ بھی کچھ پرشن ہوتے ہیں جن کے اتر کھوجنے ہوتے ہیں لڑکیاں اکثر دو دن تین دن پڑھنے نہیں آتی تھی تو اس سامے تو شروع شروع تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا پھر بچوں سے پوچھا گیا کی کیوں نہیں آتی ہے لوگ دھیرے دھیرے بات کرنا شروع کیا تو پتا چلا کی پیریٹ کے ٹائم وہ ایپسنٹ ہو جاتی تھی کیونکہ وہ ایک الگ طرح کی شاریری سمسیاؤں سے جوج رہی ہوتی ہیں اس دوران پھر ہم لوگوں نے ابھیشیک سر سے یہ چیزیں بتائیں جو بھی ماتائیں یا بہنیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پندرہ دن میں ایک بار اس وشے پر باتچیت کی جائے ان کی جو سمسیاؤں ہیں اور اس پر ان کو جاگرو کیا جائے جب وہ اس پر باتیں کرنا انہوں نے شروع کیا وہ کپڑوں کا استعمال راکھ کا استعمال کر رہی ہیں ابھیشیک سر نے ان کے پیرنٹس سے بات کیا پیرنٹس تو بہت اگریسیو موڈ پہ آ گئے تو ممی لوگ گول دی کی تم پڑھنے جاتے ہو یا یہ سیکھنے جاتے ہو اس پڑھانا ہو تو پڑھائیے نہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ دور ہی رہیے مگر دھیرے دھیرے شروعات نے اس مددے کے حل کے لیے بھی پریاس شروع کر دیا تھا بچیوں کو پیٹس کے استعمال کے لیے موٹیویٹ کیا گیا انہیں ان مددوں پر باتچت کے لیے سہج کیا گیا اور انہیں پیٹس دیے بھی جانے لگے تھے سال دوہزار انیس ختم ہونے کو تھا شروعات کے پاس چار گیندرے تھے قریب ڈیرھ سو بچے تھے مگر سال دوہزار بیس سب سے مشکل سال ثابت ہوا پھر کوویڈ بھی لگا وہاں بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے جو بھی ہمارے پاس انسادن ہے موبائل ہے جو مطلب بہت اچھی قوالیٹی کا نئی ہے تو اگر سیکنڈ ڈینڈ بھی ہمیں ملا تو ہم نے لیا لیپ ٹاپ ملا ہم نے لیا آن لائن پڑھائے انہوں نے کی سبسریپشنز ہم نے دلوائے تو وہ آن لائن بھی پڑھنے لگے ٹیلی فونک مادھیم سے ان کو جو بھی منٹرشپ کی ضرورت پڑتی تھی ہمارے پاس بہت سے چیلنجز تھے کیونکہ بچوں کے پاس یا بچوں کے گھروں میں جو بستیوں میں رہتے تھے وہ سب سے بڑا چیلنجز تھا کہ انہیں دو وقت کی روٹی ملنا کیونکہ جب شاید وہ کہتے ہیں پیٹ کھالی ہوتا ہے تو کچھ نہیں سوچتا ہے اور وہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے وشواس مانیے تو پھر آپ کا آئی آئی ٹی ڈاکٹر یا جو بھی آپ کا سپنا ہوتا ہے سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے دھیرچ کے جیسا آپ جانتے ہیں پہلے دو پریاستوں میں جے ایمینز کے دھیرچ چھتیس اور انتالیس پرسنٹ سے بہت نیچے رہے جس سے ان کا بہت زیادہ مورال ڈاؤن ہو گیا دو بار چھتیس اور انچالیس پرتیشت کے پریاست کو دھیرچ نے اس بار باسٹ پرتیشت میں تبدیل کر دیا جن ابحاؤں میں دھیرچ رہا یہ شروعات اور دھیرچ کی بڑی کامیابی تھی شروعات ایک دھیرچ ایک مونو ایک خوشبو اور ایک ریتہ دیدی پر رکھنا نہیں چاہیے شروعات کو پانچ سال ہو گئے ہیں شروعات نے اسی سال جنوری میں پیڈ بینک شروع کیا ہے شروعات پچھلے پانچ سال سے لگتار ایسی محیم کو لے کر آ رہا ہے آپ اس یادرہ کے ساکشی رہے ہیں آئیے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر شکشہ کے جیونتی کو جلائے رکھیں تاکہ کوئی بچہ شکشہ سے نہ چھوٹے شروعات اگلے سال میں ایک انٹریکٹیو لرننگ سکول کے ویچار کے ساتھ بڑھنا چاہتی ہے جہاں بونیادی اور پارمپرک شکشہ ہی نہیں بلکہ اکیسویں صدی میں آئے پریورتن میں پرگرتی کے شکشہ دی جا سکے میں شروعات سنسطہ کے سبھی سادسیوں کا سواگت کرتا ہوں کیونکہ ان کی یہ سفل جو پانچ ورش کی سٹوری ہے وہ اتنی پریند آئی ہے جس نے مجھے بھی بہت پروحویت کیا ہے کیونکہ میں جب آپ کے سمپرک میں آیا اور وشیرس کر کے اب وشیرک کے تو مجھے لگا کہ کوئی نویوک کس طرح سے اپنے کام سے دوسروں کو پریریت کر رہا ہے اور وشیرس کر کے ملین بستیوں میں جو بچے ہیں جو وہاں پر لڑکیاں ہیں ان کو سکشت کر کے وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ بچے ایسے ہیں جو اپنے پریوار میں ان کو سکشہ کا گیان کا کوئی ایسا مادھیم نہیں مل رہا تھا تو ان بچوں کو پڑھانا ان کو پھر اسکولوں میں ایڈمیشن کرانا تو یہ بہت بڑا کام اور بچیوں کے سواست کے لیے ان کی جو صاف صفائی ہے ان کی جو ہائیجین ہے اس کے لیے پیڈ بینک کی جو اسطحپنا کی ہے وہ تو بہت ہی نایاب کام آپ نے کیا ہے اور میں آپ سے جڑ کر کے میں بھی آپ سے جڑا اور مجھے لگا کہ اس کاریر میں مجھے اپنا سہیو کرنا چاہیے اور جو بچے ہیں جن کو اچھی سکشہ ملے اور وشیرس کر کے ان کی ہیلتھ کے بارے میں ان کی صاف صفائی کے بارے میں اور یہ ایک ایسا موڈل ہے جس سے اور لوگ بھی پربھاویت ہو کر کے اپنے اپنے چھتروں میں کام کر سکتے ہیں تو میں سبھی ٹیم کو آپ کی پوری جو سستہ ہے اس میں آج مجھے بتایا گیا کہ لگ بھگ ایک سو پچاس سیدھگ بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں بیس نویوکوں کی ایک ٹیم ہے اور وشیرس کر کے ساری ٹیم میں ودیارتی ہیں تو میں ان سبھی ودیارتیوں کو بدھائی دیتا ہوں اور ان کا جو یہ ونچر ہے جو ان کی شروعات ہے اور آپ کی سستہ کا نام بھی شروعات ہے تو یہ ایک بڑا کام آپ کر رہے ہیں آپ کی جتنی بھی تاریف کی جائے وہ کم ہے میں آپ سب کو بہت دوست کامناہ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ ونچر پانچ سال پورا کر رہا ہے شروعات کی پوری ٹیم کا لکش ہے وقتیتو اور سماج کے نرماننی یوگدان ہے تاکہ سارے بچے آگے چل کر ایک بہتر انسان بنے تاکہ سارے بچے آگے چل کر